بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں ناظرین ایک اہم اپ ڈیٹ آپ کو دیتے چلیں کہ پیفرا کی جانب سے سیلری سلپس جو ہیں وہ اب دوبارہ سے بیجی جا رہی ہیں تو بہت سے سرکاری ملازمین یہ پوچھ رہے تھے کہ جو ان کی سیلری سلپ ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں یعنی جی میل اکاؤنٹ میں کیسے آ جائے گی تو ارس کے لیے ایک مکمل طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ آئے کہ یہ تمام جو سٹیپس اس میں بتائے جائیں گے وہ آپ نے فالو کرنے ہیں تو تب ہی آپ کی سیلریز جو ہیں وہ آپ کے جی میل اکاؤنٹ میں آئیں گے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں جی یہ آپ جب اس ویب سائٹ پہ جائیں گے پیفرا کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ اس طرح کا انٹرفیس جو ہے وہ نظر آئے گا تو سب سے پہلا کالم اس میں دیکھیں گورنمنٹ جہاں پر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ کوڈ گورنمنٹ کوڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر کچھ کوڈز دیئے گئے ہیں فیڈرل ملازمین کے لیے ایف ہے کے پی کے گورنمنٹ کے لیے ان ہے اور سندھ گورنمنٹ کے لیے ایس ہے بلوجستان کے لیے بی ہے اور پنجاب کے لیے پی اور اسی طریقے سے کشمیر کے لیے کے اور باقی بھی آپ یہ کوڈ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ کوڈ آپ نے اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ میں لکھنے ہیں اگر آپ پنجاب کے ملازم ہیں تو پی لکھیں گے فیڈرل کے ہیں تو ایف لکھیں گے اور اسی طریقے سے نیچے ایک دوسرا کالم جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو انفارمیشن ہے پرسنل لمبر یہاں پر آپ نے اپنا لکھنا ہوتا ہے تو جو نئے برتی ہونے والے سرکاری ملازمین ہیں ان کو اپنا پرسنل لمبر پتہ نہیں ہوتا ہے اکثر کیونکہ جیسے ہی آپ کی پیسٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ تنخواہ تو لیتے ہیں لیکن اکاؤنٹ آفس میں جو ہے وہ بہت سے سرکاری ملازمین کا رابطہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنا جو بھی اکاؤنٹ آفس ہے وہاں سے اپنی معلومات لے سکتے ہیں کہ آپ کا پرسنل لمبر کیا ہوگا تو پرسنل لمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہ ہر ایک سرکاری ملازم کی ایک ایڈنٹیٹی ہوتی ہے اس کو آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو نیچے والا کالم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے اپنا cnc جو آپ کا ہے وہ لکھنا ہے جب آپ اپنا cnc اس میں انٹر کریں گے تو اس کے بعد نیچے آپ نے date of birth لکھنی ہے یہاں پر یہ خیار رکھنا ہے کہ date of birth وہی لکھنی ہے جو آپ کے cnc نمبر میں آپ نے mention کی تھی یعنی کہ آپ کے جو شناختی کارڈ پہ یا metric result کارڈ پہ جو آپ کی date of birth ہے وہی آپ نے یہاں پر انٹر کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نیچے کالم دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے اپنی معلومات جو دی گئی ہیں اس پہ آپ click کریں گے تو اس معلومات کو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو send کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ سے جو email address مانگی جائے گی اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے تو آپ کی جو salary slip ہے اس حوالے سے آپ کو اگلے مہینے سے جو ہے وہ salary مصول ہونا شروع ہو جائے گی اگر salary slip مصول نہیں ہوتی ہے بہت سے سرکاری منازمین یہ شکوا کرتے ہیں کہ انہوں نے registration کر دی لیکن اس کے بعد بھی ان کی salary slip موجود نہیں ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو email account ہے اس میں انٹر ہونا ہے اپنے gmail account میں آپ نے انٹر ہونا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پر جو folders بنے ہوئے ہیں email میں وہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ان folders میں تو آپ کی salary slip نہیں ہے اب اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے جو email ہے وہ spam میں آ جاتی ہے spam والا folder آپ open کریں گے تو وہاں پر آپ کو یہ چیز مل جائے گی جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے folders ہوتے ہیں جیسے کہ inbox, draft اور اسی طریقے سے وہ spam اور دیگر تو spam والا جو folder ہے وہاں پہ آپ نے click کریں گے تو آپ کی salary slip یقیناً وہ وہاں پر موجود ہوگی اس کے علاوہ یہ پورا فارم آپ کو میں شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ اس کو پورا پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کی مشکلات ہیں salary slip یا pension slip کے حوالے سے تو آپ یہاں پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے آپ ویڈیو کو باز کر کے ویڈیو کو بریک کر کے یہاں پر جو ہے وہ یہ تمام معلومات پڑھ بھی سکتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی update میں ہے کہ آپ کو یہ update پسند آئی ہوگی اللہ حافظ